سود خوری بے برکتی کا نقصان کا اور خسارے کا باعث ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ السَّدَقَاتِ اللہ رب العالمین سودی کاروبار کو گھٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ سود بداہر اگرچہ دیکھنے میں ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سودی کاروبار کرنے والے آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی اس دنیا کے اندر خسارے اور نقصان کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتا ہے اور بے برکتی اس کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے اس کے بالمقابل میں اگر کوئی آدمی صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روزی کے اندر اضافہ فرماتا ہے محترم ناظرینِ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سود یہ بے برکتی اور نقصان کا باعث اور ذریعہ ہے خود قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سودی کاروبار اگرچہ بظاہر ہمارے اور آپ کے دولت میں اضافہ کا ذریعہ ہے ہماری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری روزی بڑھتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ کاروبار میں بے برکتی کا اور روزی کے گھٹنے کا اور اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے آنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے فرانِ مجید کی اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو سود کے مٹانے کا معاملہ ذکر فرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سود کے مٹانے کا یہ معاملہ اور اس میں بے برکتی کا یہ معاملہ کبھی کبھی ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں ظاہری طور پر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بسا اوقات اپنے سعودے اور اپنی تجارت کے اندر گھاٹے اور دیوالیے کے شکار بنا دیے جاتے ہیں ان کی تجارتوں کو سود کی وجہ سے بہت بڑا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کبھی پلیٹوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں جائے دادیں پرک کر لی جاتی ہیں اور نجانے کون کون سی ظاہری پریشانیاں سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے آتی ہیں اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظاہری طور پر اگرچہ سودی کاروبار کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا کاروبار خسارے کا اور نقصان کا شکار ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ایمان ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ فائدے کے باوجود بھی اس سعودے کو بے برکتی کا باعث اور ذریعہ بنا دیتا ہے ہم کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری اور آپ کی روزی سے اور ہماری اور آپ کی کمائی سے اللہ رب العالمین کی برکت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت ہمارے اور آپ کے گھروں سے روٹ جاتی ہے اور یہ رحمت اور برکت اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک صحیح روایت میں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم بہت ہی زیادہ سودی کاروبار کرنے لگتی ہے تو اس کا انجام کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان کی طرف قلت اور خسارے کی طرف اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کائنات میں پہنچا دی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا بعض روایتوں میں ہیں کہ جب کوئی آدمی سود کے کاروبار میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی گھٹ جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے خسارے اور نقصان تک پہنچا دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم سماج و معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے سود کی بے برکتی کو اور ہماری اور آپ کی تجارت کو بے برکت بنانے کا اس کے باعث بننے کو مکمل طریقے پر واضح فرما دیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں